اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے وقت میں صحت میں زندگی میں اور علم میں بہت سی برکت اتا فرمائے آپ کے لئے دین کا سیکھنا عمل کرنا اور اسے دوسرے تک پہنچانا جو ہے وہ آسان فرما دے آمین سورت البقرہ کی آیت نمبر ہے 36-36 پہلے لفظی درجمہ کر لیتے ہیں فَأَزَّلَّهُمَا پھر فُسْلَا دیا ان دونوں کو فَأَخْرَجَهُمَا پھر نِکلوا دیا ان دونوں کو مِمَّا اس میں سے جو کَانَا تھے وہ دونوں فِی ہی جس میں وَا اور قُلْنَا کہا ہم نے اِحْبِتُو اُتر جاؤ بَعْدُكُمْ بَعْدُكُمْ بَاسْ تُمْحَارے لِي بَعْدٍ وَاسْتِ بَاسْكِهِ اَدُوُونَ دُشْمَنْ ہیں وَا اور لَكُمْ تمہارے لیے فِی الْأَرْضِ زَمِينَ مَنْ مُسْتَقَرٌ ٹھکانا ہے قرار ہے وَا اور مَتَعُنُ فائدہ اٹھانا ہے اِلَا تَكْحِينَ ایک وقت کے ترجبہ ہے آخر کار شیطان نے دونوں کو درخت کے قریب جانے کی ترغیب دے کر ورغلا دیا یعنی پھسلا دیا اور جنت کی عیش سے نکلوا دیا تب ہم نے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جنت سے چلے جاؤ یعنی نیچے اتر جاؤ زمین میں تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تبہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانا اور ماش یعنی گزر بسر ہے اس آیت میں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے فَأَزَلَّهُمَا پھر دونوں کو پھسلا دیا کس نے اَشْشَيْطَانُ اَنْحَ شیطان نے یہاں فَأَزَلَّهُمَا شَيْطَانُ اَنْحَا مِنْ فَأَزَلَّهُمَا جو ہے اس کے معنی ہے پھر ان دونوں کو پھسلا دیا فَأَزَلَّهُمَا سے دو باتوں کا پتا چلتا ہے نمبر ایک حَوَأَزَلَّهُمَا حَوَأَزَلَّهُمَا بلکہ شیطان نے ان دونوں کو یعنی آدم وَأَزَلَّهُمَا اور حَوَأَا کو بہکا کر پھل کھانے پر عمادہ کیا تھا شیطان نے آدم وَأَزَلَّهُمَا اور حَوَأَا کو خوب سبز باق دکھائے تھے کہ دیکھو اس طرح کا پھل کھالو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اللہ کے بہت قریب ہو جاؤ گے یعنی مقرب اور پسندیدہ بن جاؤ گے فَأَزَلَّهُمَا سے دوسری بات یہ پتا چلتی ہے کہ آدم وَأَزَلَّهُمَا اور حَوَأَا نے منا کرتا درخت کا پھل کھانے کی غلطی جو ہے وہ بغیر کسی ارادے کے کی تھی یعنی ان کا ارادہ نہیں تھا زَا لَام لَام روٹ ورڈ ہے نا فَأَزَلَّهُمَا زَل کے معنی ہوتے ہیں غیر ارادی طور پر یعنی بغیر ارادے کے فِسَل جانا جان بوجھ کر نہ فِسَل نہ غلطی سے فِسَل جانا شیطان نے یعنی ابلیس نے آدم اللہ علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا پہلے بات ہو چکی ہے اور اسی وجہ سے وہ کافروں میں نافرمانوں میں شامل ہو گیا تھا اب وہ انسان کا شدید دشمن بن گیا تھا اور اللہ سے اجازت بھی لے چکا تھا کس بات کی اجازت جی کہ وہ قیامہ تک انسان کو بہکائے گا وصوصے ڈالے گا ورغلائے گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے گا یہی وجہ تھی کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو اور ہوا کو پھل کھانے پر اکسایا اور دونوں جو ہیں اس کے فریب میں آگے کیامہ تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا انسان شیطان کے فریب میں آتے رہیں گے اور جیسے ہی آدم علیہ السلام اور ہوا نے منع کردہ یعنی ممنود رخت کا پھل کھایا تو کھاتے ہی ان کے جو جنتی لباس تھے نا وہ اتر گئے دنیا میں بھی شیطان انسان کو سب سے پہلے کیا کرتا ہے اس کا لباس اترواتا ہے اس کو بے حیائی کی طرف ماہل کرتا ہے جنت میں جب آدم علیہ السلام اور ہوا کے لباس اتر گئے تو وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو دھامتنے لگے یہ ذکر آگے آئے گا پھر کہا جا رہا ہے اس آیت میں فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ پس اس نے یعنی شیطان نے ان دونوں کو یا اس میں سے مراد ہے جنت میں سے نکلوا دیا یعنی دونوں کو اس میں سے نکلوا دیا مراد ہے جنت سے نکلوا دیا یہاں سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالی کی جو نعمتیں ہیں وہ چھن جاتی ہیں جب کوئی نعمت چھن جائے چلی جائے تو ضرور سوچیں کہ میں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی کوئی نافرمانی تو نہیں کی نعمت صرف مال و دولت ہی نہیں ہوتا یعنی صرف مال و دولت پیسہ جو ہے وہ نعمت نہیں ہوتی بلکہ دل کا سکون صحت یعنی تو نرستی دل کی پاکیز کی معاملہ فہمی یعنی اچھا فیصلہ کرنا آپ کو آجائے حق کا ساتھ دینا آجائے سمجھ بوجھ ہو آپ میں ذہانت ہو شکر کرنے والا دل ملا ہو ذکر کرنے والی زبان ملی ہو جو دعائیں کرتی ہو ذکر اذکار کرتی ہو تلاوت قرآن کرتی ہو اور دل کی نربی بھی ملی ہو اور احساس جو ہے وہ زندہ ہو یعنی دوسروں کیتہ کلیف کو محسوس کرنے والا ہو ان کے مسئلوں کو حل کرنے والا دل ہو نیک اور سال دوست کا ساتھ بھی ملا ہوا ہو تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتا ہے ان سب کا ملنا آیت میں پھر کہا جا رہا ہے وَقُلْ نَحْبِتُ بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُو اور ہم نے فرمایا یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے نکل جاؤ اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم اللہ السلام ہوا اور ابلیس سب کو جنت سے زمین پر اترنے کا حکم دیا کیونکہ دشمنی کرنے کا مقام جنت نہیں بلکہ دنیا تو ہو سکتی ہے اس آیت میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انسان آپس میں انسانوں کے ساتھ دشمنی نہ کریں بلکہ یاد رکھیں کہ ان کا جو اصل دشمن ہے نا وہ شیطان ہے اور شیطان کی انسان سے یہ دشمنی جو ہے وہ قیامت تک قائم رہے گی ہاں وہ الگ بات ہے کہ شیطان کے وسوسوں میں آ کر اس کے بھیکاوے میں انسان جو ہے وہ انسان کا بھی دشمن بن جاتا ہے اس سے بچنا چاہئے آیت کے آخر میں ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُوا وَمَتَّعُونَ إِلَحِينَ اور اب تمہارے لیے زمین میں ایک وقرر وقت کے لیے ٹھیکانا ہوگا یعنی اب تم زمین میں جاؤگے اللہ تعالیٰ نے سب کی زندگی کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے اب تمہیں زمین ہی میں گزر بسر کرنا ہوگا اور دنیا کی زندگی آزمائش کے لیے ہے امتحان کے لیے ہے دیکھا جائے گا کہ وہاں انسان کرتا کیا ہے اور مقرر وقت ہے یعنی ہر ایک کی زندگی امتحان کا دورانیاں کہہ لیں وہ کتنا ہے یہ بھی مقرر ہے پہلے سے کہ وہ کتنا زندہ رہے گا اور اپنی زندگی میں لوگوں کو خوش کرتا رہے گا یا صرف اللہ کو خوش کرنے کی فکر کرے گا صرف دنیا ہی اکٹھا کرتا رہے گا دنیا ہی سمیٹھتا رہے گا یا آخرت کے لیے بھی کچھ نیک عمال جمع کرے گا اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا یا ان کی نافرمانی کرے گا اور اس کا انجام بھی اس کے عمال کے حساب سے ہوگا دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن کو بہترین طریقے سے سمجھنے والا اور اس کے ہر ہر حکم پر عمل کرنے والا بنائے آمین اللہم آمین سبحانک اللہم و بحمدی کا نشد لا الہ الا انتا نستغفیروکا و نتوبو الیک واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا